اسلام ناظرین میں ہوں اسدلیتور اپنے پروگرام اسدلیتور انسینسر میں دیکھیں ایک بات ہو ریا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اس پر ہم کچھ آپ کو اندر کی جو سے کہتے ہیں کبریں اور چیزیں بتاتے ہیں اور یہ الیکشن کیوں اکتوبر میں ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے اور ابھی فوری کیوں نہیں ہوں گے دیکھیں اکتوبر اکتوبر کے بعد ہوں گے جب بھی ہوں گے اس کی وجہ ہے کہ یہ حکمران اتحاد میں یہ کلیرٹی پائی جاتی ہے اور صرف نون لیگ نہیں یہ پیپس پارٹی جے آئی فے اور دیگر تمام جوادوں میں یہ کلیرٹی پائی جاتی ہے کہ یہ الیکشن کسی بھی صورت کسی بھی صورت چیف جسیس عمرتہ بندیال صاحب کے ماتحہت نہیں لڑے جانے لے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو موزید چیس عمرتہ بندیال صاحب والا دھڑا ہے یہ بہت کلیرلی اپنی انٹینشنز دے چکا ہے ان کی جانبداری اور ان کی سیاسی انکلائنیشن وہ بہت کلیر ہے اور وہ پیشے ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہے وہ کنسسٹنٹ ہے کیونکہ ان ججز کو عدالتوں میں جج لگوانے سے لے کے ان کی ایلیویشنز تک یہ پروپر ایک سکرپٹ کے تحت ہوا تھا اور اب جبکہ وہ سکرپٹ ابینڈن کیا جا رہا ہے تو پھر اس سکرپٹ کے کرداروں کو کون لے کے چلے گا کوئی بھی نہیں لے کے چلے گا پھر دہری بات ہے کرداروں کو بھی جانا ہوگا اور ان کرداروں کے ماتحہت تو کوئی کام نہیں ہوگا ان کے انڈر تو نہیں ان کی جسے کہتے ہیں واچ میں تو نہیں کام ہوں گے آپ کہیں گے کیسے سکرپٹ کیسے ہی کیسے یہ وہ دیکھئے اب 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 ایک چھوٹے چی ایگزمپل دیجئے آج سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے اس دن آہ پیٹیشن کی ہے ان کی لڑائی چل رہی ہے پاکستان بار کونسل سے اب سپریم کورٹ بار اسوسییشن پی ٹی آئی کا دھڑا ہے اس وقت حامد خان صاحب کا گروپ ہے چوڑری پرویزلائی کے وہ ساتھ ٹیلی فون کال پکڑی جا چکی ہے جو سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں عبید زبیری صاحب اور اس میں واضح طور پر بینچ فکسنگ سے لے کے تو ٹرک فتہ کہاں کیا معاملات ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جسے مظاہر اکبر نکویس اس فکسنگ اور سب کچھ اس میں چل رہا ہے تو سب کو پتا ہے کہ وہ تو اس ٹائم سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا صدر عبید زبیری صاحب وہ پی ٹی آئی کی پروکسی اور چوڑری پرویزلائی کے آپ کہہ لیں کہ ملازم ہی سمجھ لیں ان کو ان کا اب ان کی پاکستان بار کونسل سے لڑائی چل رہی ہے اب پاکستان بار کونسل ان کو سسپنڈ کرتی ہے ان کی رکنیت یہ اپنی رکنیت کی سسپنشن چیلنج کرتے ہیں سپریم کورٹ میں ٹھیک ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک نہیں جو پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی جو ایگزیکٹیو بارڈی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ نہیں جانا وہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن کرتی ہے کہ آپ ان کی پیٹیشن واپس کر دیں لیکن یہ چل جاتا ہے موزر چیزے سے مرتب بنیال صاحب کیونکہ جو پی ٹی آئی کے یہ ساتھ جڑے وے صدر ہیں عبید زبیری صاحب سپریم کورٹ بار کے تو سپریم کورٹ موزر چیزے سے مرتب بنیال صاحب جو بینچ بناتے ہیں پی ٹی آئی کے وکلا کی پیٹیشن سننے کے لیے کہ ان کی خواہش کا ان کو فیصلہ مل سکے اس میں بینچ میں ہے کون جسس محمد علی مزر کی سربراہی میں ہے جسس آئیشہ ملک ہیں جسس شاہد وعید ہیں تینوں جو موزر چیزے سے مرتب بنیال صاحب کے دھڑے کے جڈیز ہیں اور یہ تینوں جڈیز پاکستان بار کونسل کے خلاف پیٹیشن سنیں گے جبکہ یہ تینوں وہ جڈیز ہیں جو جونئر آوٹ آف ٹرن سینئارٹی کے پرنسپل کو وائلٹ کر کے اوپر لائے گئے تھے اور ان تینوں کی ایلیویشن کے وقت پاکستان بار کونسل نے ان کی ایلیویشن کو اپوز کیا تھا اور آج جو یہ تینوں جڈیز کر رہے ہیں اس سے ثابت بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے ان کی ایلیویشن کو بلکل درست اپوز کیا تھا کہ یہ جونئر جڈیز ہینڈ پکڈ ہیں یہ جا کے آئین اور قانون میں ہی دھڑے بندی کا ساتھ دیں گے اور یہ کر رہی ہیں وہ آپ سنیے بنا دازہ کیلئے کہ میں نے فار اگزیمپل جس جج کی ایلیویشن کی مخالفت کی ہو اسی کیا کہ میرا کیس لگا رہے ہیں وہ مجھے کہاں پہ انصاف دے گا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے عابد زبیری کی پیٹیشن پر کیس لگایا ہے تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ موضوع چیف نسس عمرتہ مندیال صاحب کہاں پر کھڑے ہیں انہوں نے اب میرے کے حال میں یہ اس چیز کو نہ انہوں نے سوچنا بھی سوچ دیا کہ میرا کیا تاثر جائے گا میں جانبداری جو بڑھتوں گا اس کا کیا تاثر جائے گا میری لیگسی کیا ہوگی لوگ میری کیسے یاد رکھیں گے میں کیا کر رہا ہوں یہ ملک میں کیا آس پیدا ہو رہا ہے اس میں میرا کتنا کانٹریبوشن ہے یہ لائک وہ اب سکتا ہے اس اب 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 ہو کے سوچ رہا ہے اب وہ سوچ رہا ہے کہ گیم ہے کیا اور اس گیم میں میں کیا کھیل سکتا ہوں یہ نظر آ رہا ہے بظاہر تو اب اس سب میں وہ بلاول بھٹو صاحب نے لاسٹ دسمبر میں کہا تھا دسمبر تھا کہ نومبر تھا انہوں نے کہا تھا کہ ابھی بھی کچھ عمران خان صاحب کے سہولتکار باقی ہیں ان کے جانے تک الیکشن نہیں ہوگا تو انہوں نے تب انڈیکیشن دے دیا تھا کہ سپٹمبر سکسین تک الیکشن نہیں ہے پھر اب یہی باتیں حکمران اتحاد بھی کر رہا ہے تمام کا تمام کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی جسٹس قاضی فائزیسہ الیکشن میں آ رہے گے تو الیکشن کوئی رگڈ ہو رہے گا تو جسٹس قاضی فائزیسہ اس رگڈ الیکشن کو ٹولریٹ کر لیں گے ایسا نہیں ہے لیکن اٹ لیسٹ اب یہ حکمران اتحاد اس جگہ پہنچ گیا آرمی ٹیف جنرل آسم منیر کی تائناتی کے وقت چوئس میں کیا آرمی ٹیف کا مہرٹ تھا کہ یار بے شک ہمارا آرمی ٹیف نہ ہو لیکن وہ جنرل آرمی ٹیف نہ ہو جو پی ٹی آئی کی طرف انکلائنیشن رکھتا ہو تو وہ اس میں ایک ہی جنرل تھے جنرل آسم منیر جو پی ٹی آئی کی طرف انکلائنیشن نہیں رکھتے تھے ٹھیک ہے تو ان کو آرمی ٹیف بنا دیا گیا اب عدالتوں میں جس انداز میں پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے ٹھیک ہے وہ نہ بھی جائیں تو ان کی بیل کینسل نہیں ہوتی درجنوں کے حساب سے ان کو بیلز مل رہے ہیں ایک ایک پیشی پر ٹھیک ہے وہ جسے کہتا ہے نا پی ٹی آئی کے لیے رمران خان صاحب کا لیے زمانتوں کا مینہ بزار لگا دی ہے پاکستان کی جوڈیشری نے تو اب حکمران اطاع جس سوچتا تو ہے کہ بھائی تو پھر کل کو اگر الیکشن کی طرف معاملہ گیا اور عدالتوں کا روگیا یہی ہوا کیونکہ اوپر جو چیف جسس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کلیر انکلائنیشن پی ٹی آئی کی طرف ہیں تو ہمیں تو لیول پلائنگ فیلڈ ہی نہیں ملے گی تو اس کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ملک میں وہ چیف جسس ہو جس کی چاہے حکومت کی طرف انکلائنیشن نہ بھی ہو جو حکمران اطاعات جماتے بیٹھے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی طرف بھی انکلائنیشن نہ ہو تو جسے کہتا ہے وہ ایک نیوٹرل ایمپائر کا ویٹ کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب بڑے ٹرم جیوز کرتا ہے کہ میں نیوٹرل ایمپائر لیا تو اس وقت یہ حکمران اطاعات بھی نیوٹرل ایمپائر مانگ رہا ہے اور یہ اگر آپ دیکھئے یہ جو جڈیز ہیں جو موزی چیز جسری مرتعہ بندیال صاحب کے دھڑے میں ہے ٹھیک ہے موزی چیز جسری مرتعہ بندیال صاحب نواز شیف صاحب کو لائف ٹرم ڈسک کولیفر کرنے والے بینچ کیسا آہ آہ آرٹیکل سکسٹی تھی یہ ری رائٹ کرنے والے بینچ کیسا ٹھیک ہے پھر آپ دیکھئے نواز شیف صاحب کو وہ نون لیگ کی صدارت سے ہٹانے والے بینچ کیسا نون لیگ کی سینٹ کی ٹکٹوں کو آزاد بنا دینے والے بینچ کیسا ٹھیک ہے اور پچیس مہیں کو امران خان صاحب اوپر توہینے دالت لگتی تھی وہ توہینے دالت میں موزی چیز مرتعہ بندیال صاحب کے رمارک سے کہ ہو سکتے ہیں امران خان کو اطلاع ہی نہ میری ہو ٹھیک ہے یہ اس بینچ کیسا آئے تک توہینے دالت نہیں لگائی انہوں نے وہ جو پچیس مہیں کو امران خان صاحب بلو ری ایج لا کے گئے تھے پھر یہ سکسٹی تھری اے ری رائٹ کرنے والے بینچ کیسا پھر ابھی آؤٹ آف وے سو موٹو لینے والے وہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی چودری پنیرزلہی کی کال والے کے نوٹ کے اوپر یہ اس بینچ کا حصہ پھر یہ تمام جو بینچز جو بھی پولٹیکل انجینئرین جن کی وجہ سے ہو رہی ہے آؤٹ آف پولٹیکل انجینئرین ہو رہی ہے نا ان کے فیصلوں کے وجہ سے کہ وہ سحصت پر اثر انداز ہو جب جو فیصلے تو پھر پولٹیکل انجینئرین کی کلائیں گے ان تمام بینچز کی تشکیل کرنے والے بھی یہی ہیں یہ جڑیز کی چوائز ایسی کرتے ہیں کہ اس وجہ سے پھر ایک خاص جماعت پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچتا ہے تو پھر وہ ایسے میں کون ان کے انڈر ایلیکشن لڑنا چاہے گا تو یہ حکمران اتحاد کو کلائٹی ہے ان تمام سحصی جماعتوں کو جو اس وقت حکومتی اتحاد میں ہیں یہ بارہ سحصی جماعتیں بنتی ہیں کہ کسی بھی صورت چیف جسس عمرتہ بندیال صاحب کے انڈر ایلیکشن نہیں لڑنا ہماری ایک سینئر حکومتی رکن سے بات ہوئی جو مذاکرات کا بھی حصہ ہیں اور بہت سینئر رکن ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے شاہود قریشی صاحب اور فواد چودری صاحب اور علی زفر صاحب کو کلیئر کر دیا ہے کہ الیکشن لینا ہے تو ہمارے ساتھ تیہ کر لو بیٹھ کے اور ہم آپ کو اسی سال الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے تیہ کر لو لیکن اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے تیہ نہیں کرو گا لگتا ہے کہ یہ عمرتہ بندیال سے الیکشن کروال ہو گئے تو نہیں ملے گا الیکشن یہ الیکشن ہی تمہوں کو دلواز کرے گا اور پھر اگر معاملہ بگڑے گا تو یہ نہ ہو کہ اس سال کے الیکشن سے بھی جاؤں تو بہتر ہے یہاں مذاکرات میں بیٹھے میں ایگریمنٹ سائن کر لیں کہ اسی سال الیکشن ہے فلان ڈیٹ کو یہ نہ ہو کہ ایگریمنٹ نہ ہو سکے اور پھر آپ اس عدالت کے کندے کے پیچھے پھر تہر ہو پھر نہ ہم سے ڈیٹ ملے نہ یہ عدالت آپ کو ڈیٹ لے کے دیکھ سکے اور پھر پتہ چلے یہ موزیچی جسی مرتاب بندیال صاحب بھی ریٹائر ہو دے اور پھر آپ کو اس سال الیکشن ہی نہ ملے تو اب یہ پی ٹی آئی کے لیے چوائز ہے دیکھئے اگر پی ٹی آئی ہے سمجھ ایک پاپولر ہے جو کہہ ایسا کو پاپولر ٹھیک ہے تو یہ میہ کا مہینہ چل رہا ہے چار ماہ بعد اکتوبر ہوگا اگر آپ آج پاپولر ہیں تو چار ماہ بعد پاپولر ہوں گے الیکشن آپ چار ماہ بعد بھی جیت سکتے ہیں ہاں آپ کہیں کہ ڈیٹ دو سال الیکشن آگے لگے چلا جائے تو پھر نہیں پتا تو پاپولرٹی جائے گی نہیں لیکن تین چار ماہ میں پاپولرٹی کے گھمارے سے ہوا نہیں نکلتی اتنی آسانی سے آپ چار ماہ بعد بھی جیتیں گے اتنا ضروری کیوں ہے ابھی فوری الیکشن چاہیے اس میں موزی چیزے سے مورتہ بندیال صاحب کا بھی کوئی ذاتی انٹرسٹ کہاں پر ہے پی ٹی آئی بھی ایسا کیا لے کر بیٹھی بھی آخر کہاں سے ایسا اشارہ ہوا ہے کہ یہ الیکشن ابھی کروانا ہے اور انہی ڈیٹس میں کروانا ہے اور عمرتہ بندیال صاحب کے انڈر کروانا ہے اور پھر کچھ کرنا ہے ایسا جو بہت ضروری ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ہم آپ کو اتنا کلیر کرنے ہیں کہ موزی چیزے سے مورتہ بندیال صاحب کے انڈر الیکشن نہیں ہوگا میں خیال رکھئے اللہ حافظ